پشاب کے بعد کتری آتے ہیں اس کا بہترین علاج ہے چار چیزیں اسگند نگوری پچاس گرام سفید مسلی پچاس گرام اور سیاہ مسلی پچاس گرام ڈیڑھ سو گرام پوزہ مصری اس کو کوٹ لو یہ حدیث کا نسکہ نہیں ہے یہ بہت اچھا نسکہ ہے اور میں جب میڈیکل کالیج میں پڑھتا تھا مجھے یہ کسی نے دیا اور آج تک میں الحمدللہ سمم الحمدللہ اس کو تقریباً نائنٹی فائف سے دیکھے آج تک میں اس کو استعمال کر رہا ہوں بہترین ہے اور سات سے دس دن سے زیادہ استعمال نہیں کرنا یہ لکوریہ کے لیے یہ لوگوں کے بھلے کے لیے ہے اگر کسی بہن کو لکوریہ ہے چاہے سو سال پرانہ کیوں نہیں ہے اگر کسی کو پشاب کے بعد کتری آتے ہیں اگر پچاس سال سے کیوں نہیں آرے بہترین علاج ہے زیادہ سے زیادہ دس سے پندرہ دن میری زندگی میں شاید دو یا تین مریض ایسے ہوں گے جنہوں نے آکے کہا ہوگا فرق نہیں پڑا ورنہ باقی جتنے بھی کھایا الحمدللہ سمم الحمدللہ یہ صدقہ جاریہ سمجھ کے لوگوں میں بانٹو سفید موسلی پچاس گرام سیاہ موسلی پچاس گرام اسگند ناگوری پچاس گرام ان تینوں کو کوٹ لو اس کو پنساری سے گرینڈ کر اور ڈیڑھ سو گرام کوزہ مصری یہ پاورڈر بن جائے گا روزانہ صبح گائے کا دودھ ایک گلاس گائے کا دودھ اس میں دو بڑے چمچ کھانے والے اس میں ملاو اچھی طرح پکاؤ اور اس کو نیم گرم حالت میں اس کو کھالو سات سے دس دن زیادہ سے زیادہ پندرہ دن سو آفیسٹھ ٹھیک ہو جاؤ گے